یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیرون دنیا میں جاتے ہیں بیرون ممالک میں جاتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے پاسپورٹ کو سبس پاسپورٹ کو عزت دی جاتی ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پر رینجرز کی جو دو لیڈیز ہیں وہ انہوں نے اپنی پریڈ کا آغاز کیا اور دشمن کو للکارا اور یقیناً یہ آپ کو یقیناً حجوم کی تعلیوں کی گون جو ہے وہ آپ کے دلوں کو گرما رہی ہوگی اور آپ یہ سوچ بھی رہے ہوں گے اور خویش رکھتے ہوں گے کہ آج کی تطلیق کو آپ کو بھی جوائنٹ چیک پوسٹ پہ آنا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا لیکن پاکستان ٹیلی ویژن جو آپ کا ادارہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے اور کچھ ہی رہوں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری دو بوزرز جو خواتین ہیں جس میں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے امہ حبیبہ اور سرجہ جو ہیں وہ پاک پنجاب رنجرز کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں اور پریڈ کا باقاعدہ حصہ بھی ہیں اور یہ ساری جو پریڈ ہے جسنا میں نے پہلے بھی عز کیا تھا کہ اس کے اٹھائیس رکن ہوئے اس پریڈ میں اور اس کے جو کمانڈر ہوئے ہیں ڈپٹی سوپرنٹینڈن رنجرز جناب عابد علی اور پاکستان تو کسی بھی کسیم کی ڈسکریمنیشن کو پریفر نہیں کرتا پاکستان کے حفوق جو ہیں پاکستانیوں کے لیے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کی اس تقریب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پنجاب رنجرز کی دو کمانڈرز دو جو ہماری لیڈی رنجرز ہیں وہ بھی اس تقریب کا حصہ ہیں اور یہ سب سے بڑی بات ہی ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ انسپیکٹر عمل جیت سنگ جو کہ بنیادی طور پہ سکھ لیکن پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات انتہانداز ان کی توجہ ان کی دلچسپی اور ہم یہ ارز کریں گے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان کی لیے خاص طور پہ سکھ برادری کے لوگ پاکستان آتے ہیں اپنی رسمی اپنی مذہبی رسومات کے لیے ہمارا مطلوع کا وقف املاک گوڑ جو ہے وہ ان کی دیکھ بال بھی کرتا ہے اور ریسنٹی اگر ہم بات کریں تو کتار پر جو ہم نے بنایا ایک اس میں سکھوں کی ہمارے جو سکھ برادرز ہیں جو پاکستان کے باہر سے آتے ہیں کینیڈا ہے امریکہ ہے اور دیگر جو مبالک ہے وہاں سے آتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ اپنے مقامات مقدسہ کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے ان کا فخر ہوتا ہے کہ ان کی یہاں جتنی پروپرٹی ہے جتنے معاملات ہیں ان کو نہ صرف یہ ہے کہ ان کی ٹیک کر کی جاتی ہے بلکہ بہترین انداز سے ان کی تدین و آرائش جو ہے اس کو بھی پروپرلی ٹیک اپ کیا جاتا ہے اور یہ یقیناً جو اقلیتوں کے خوک ہیں دین اسلام نے بھی اس کی تعلیمات دی اور انہیں احقامات کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ سارا کچھ جو ہے ہم اپنے اس میں شامل کرتے ہیں معاملات میں بھی اور میں آپ سے یہج کرنا چاہوں گا کہ جو فلیک ٹوئرنگ سیرمنی یا پرچم اتارنے کی جو تصریف ہے بس کچھ ہی لمحے کے بعد ہم دیکھیں گے لیکن اس سے قبل دل بھام لیجئے کیونکہ جب ہمارے شیر جوان سرود پاکستان اور ندر بہادر جو ہمارے رینجرز کے لوگ ہیں جو اس وقت ہون ڈیوٹی ہیں پریڈ کا حصہ ہیں ان کے فلک شگاف جو نعرے ہیں وہ دشمن کو لڑکاتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور یہ جو نعرے ہیں یہ جو گونج ہے یہ بہارت بہارت یہ انڈیا کے بہت دور تک جاتی ہے اور ان کے دل یقیناً ان کی ربطار سے ان کی آواز سے لڑت جاتے ہوں گے تو سویل پیشی صاحب یہ جو شکروش اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ ولولا یہ امنگے یہ جذبہ یہ ہمارے مزاجوں پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے آپ کیا کہیں گے سوالے سے یہاں پہ آکے تو ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے کس طرح آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ تو جذبہ ہی اور ہے جو پاکستانیت ہمیں پاکستانیت کا درست دیتا ہے یقیناً ایسا ہی ہے اور پاکستانی ہونا پاکستان میں رہنا پاکستانی کہلانا ایک شرف کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیرون دنیا میں جاتے ہیں بیرون ممالک میں جاتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے پاسپورٹ کو سب پاسپورٹ کو عزت دی جاتی ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پر رینجرز کی جو دو لیڈیز ہیں وہ انہوں نے اپنی پریڈ کا آغاز کیا اور دشمن کو للکارا اور یقیناً یہ ان خبتین کی نمائندگی کر رہی ہیں جو اس وقت ان مناظر کو دیکھ رہی ہیں اور یقیناً ان کے اندر ایک جذبہ ہے ایک احساس ہے اور ان کے ساتھ ہمارے عمرجید سنگھ جو ہیں وہ بھی کھڑے ہیں جو انسپیکٹر ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک اگر ہم بات کریں تو پیٹروٹیزم کی اس سے اچھی اور کیا مثال ہوگی کہ پاکستان میں کوئی تخصیص نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں تو پاکستان نہیں لیکن دوسرے مذاہب سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان کے رینجرز کے جو جو جوان ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ پریڈ کمانڈر ڈی ایس آر عابد علی اور یہ کچھ ہی لمبوں کے بعد یہ دیکھئے یہ انہوں نے جس مستدی کا مظاہرہ کیا یقیناً عوام آپ کو ان کی تعلیوں سے اور ابھی کچھ ہی لمبوں کے بعد یہ دروازہ جو ہے وہ کھول دیے جائے گا اور اس چیک پوسٹ پہ دونوں اطراف سے جو ہیں وہ پرچم جو ہیں اتالے جائیں گے آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ کتنی مستدی کتنی بہترین طریقے سے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو کیا جائے گا دیکھا جائے گا کیونکہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس میں کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس میں اگر ہم کوئی اس کو یعنی اس کے لیے شاید الفاظ وہ تاثر نہ دے سکیں کیونکہ یہ دلی کیفیت کا ایک حال ہے ایک انداز ہے اور ایک ایسی صورتحال ہے کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں اس ترانسویشن کو پیش کر رہے ہیں تو آپ ان تمام مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو بگل کی آواز آ رہی ہے جو یقینا ہمارے دلوں کو گرما رہے ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے اور لوگوں کا جو شخ روش تالیاں اور آپ یہ دیکھئے کہ جس انداز سے جو دستہ ہے تجاب رینجر کا وہ بارڈر ہماری کروس لائن کی طرف جا رہا ہے اور یقینا کچھ ہی لمحوں کے بعد پرچپ اتارنے کی باززابطہ باوقار پرووقار جو تقریب ہے ہمیں وہ نظر آئے گی اور یہ انہوں نے للکارہ واپس آئے اور دوبارہ پھر ان کا رف جو ہے اس کروس چیک لائن کی جانب ہے اور اور لوگ جو ہیں عوام جو ہیں وہ دیکھئے کتنے جذبوں کے ساتھ اور یہ دیکھئے شیر کی طرح وہ للکارتے ہیں اور اقاب کی طرح وہ جھپکتے ہیں لپکتے ہیں یہ جذبیں ہی ہیں جو یقینا نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں بلکہ آپ کی آئندہ آنے والی جو نسلے ہیں ان کو بھی ٹرین کرتی ہیں ان کو تیار کرتی ہیں اور یہ دیکھئے انہوں نے اپنی اس مقصود انداز میں مقصود لہجے میں اور یہ جب سامنے آتے ہیں للکارتے ہوئے تو دشمن جو ہے وہ یقیناً بے با سو بے اختیار ہو جاتا ہے اس کی اندر یقیناً ایک خوف کیسی کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت کو یقیناً حاری کرنے میں ہماری افواج پاپستان کا بڑا دخل ہے اور اس کا کریڈٹ افواج پاپستان کے ساتھ ساتھ رینجرز پنجاب کو بھی جاتا ہے جس کے مستر صحیح مند دوانہ جو جوان ہیں وہ اس کا حصہ ہیں اور یہ دیکھئے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت پرچم جو ہیں وہ بھی لہرائے جا رہے ہیں دکھائے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیرونے دنیا میں جاتے ہیں بیرونے ممالک میں جاتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے پاسپورٹ کو سب پاسپورٹ کو عزت دی جاتی ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پر رینجرز کی جو دو لیڈیز ہیں وہ انہوں نے اپنی پریڈ کا آغاز کیا اور دشمن کو للکارا اور یقیناً آپ کو یقیناً حجوم کی تعلیوں کی گون جو ہے وہ آپ کے دلوں کو گرما رہی ہوگی اور آپ یہ سوچ بھی رہے ہوں گے اور خویش رکھتے ہوں گے کہ آج کی تطلیق کو آپ کو بھی جوائنٹ چیک پوسٹ پہ آنا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا لیکن پاکستان ٹیلی ویگن جو آپ کا ادارہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے اور کچھ ہی رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری دو موازز جو خواتین ہیں جس میں پاکستان رجلت کی طرف سے امہ حبیبہ اور سرجہ جو ہیں وہ پاک پنجاب رنجرز کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں اور پریڈ کا باقاعدہ حصہ بھی ہیں اور یہ ساری جو پریڈ ہے جسنا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کے اٹھائیس رکن ہوئے اس پریڈ میں اور اس کے جو کمانڈر ہوئے ہیں ڈپٹی سپرینڈینڈینڈینڈ رنجرز جناب عابد علی اور پاکستان تو کسی بھی کسیم کی ڈسکریمنیشن کو پریفر نہیں کرتا پاکستان کے حفوق جو ہیں پاکستانیوں کے لیے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کی اس تقریب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پنجاب رنجرز کی دو کمانڈرز دو جو ہماری لیڈی رنجرز ہیں وہ بھی اس تقریب کا حصہ ہیں اور یہ سب سے بڑی بات ہی ہے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرینڈ میں انسپیکٹر عمل جیت سنگھ جو کہ بنیادی طور پر سکھ لیکن پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات انتظانداز ان کی توجہ ان کی دلچسپی اور ہم یہ اعرض کریں گے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان کی گلیے خاص طور پر سکھ برادلی کے لوگ پاکستان آتے ہیں اپنی رسمی اپنی مذہبی رسومات کیلئے ہمارا مطلوع کا وقف املاک گھوڑ جو ہے